موسیقی 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 ایر ٹائٹ کنٹینر میں رکھ دیں اور میں ابھی سیم ٹائم پر ہی اس کو یوز کرنے والی ہوں اور اگر آپ نے سیم ٹائم پر یوز کرنا تو ڈرائی روز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اچھا جو ریسیپی میں بنانے والی ہوں اس میں ہمیں چھہیے بونلیس چکن آپ بون والا چکن بھی لے سکتے کیونکہ فائنلی ہمیں چکن کو شریڈ کرنا ہے اور اسی کے ساتھ میں نے یہاں پر لے لیا ایک لارڈ سائز کا آلو آپ میڈیم سائز کے دو آلو لے سکتے ہیں ٹھیک ہے ہنڈر گرامز میں پر چکن ہے اور اس پائسیز اس میں جانے والے سابود دھنیا زیرہ اور کالی مرش لے کر میں نے اسے ڈرائی روز کر کے ہمام دستے میں اسے کوٹ لیا ہے مکسر گرائنڈر نے بلکل نہیں چلانا ہمام دستے میں کوٹنا ہے موٹا موٹا اور لال مرش لے لی ہے نمک لے لیا ہے ون ون ٹی سپون اور گرم مسالہ لے لیا ہے ہاف ٹی سپون لے لیا ہے ہاف ٹی سپون آم چھوڑ پاورر لے لیا ہے اور اسی کے ساتھ جانے دھنیا لے لیا ہے اور ٹھوٹا سا تکڑا لیا ہے ہرا دھنیا 2 ٹی سپون موٹا لیا ہے اور ہزانے پارے لیا ہے کوٹنا ہے چکن اور ٹی Tit اللہ کی طور پڑی اور بہترeler اف دو کینجی تودمی silah اچھی طرح سے پکر دیا ہے آلو آلو بھی آرام سے ٹوٹ ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گی اس کا سارا پانی ڈرین کر دوں گی پانی بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے تو اس کو میں کسی چھلنی میں ٹرانسپر کر دوں گی اور پانی اچھے سے ڈرین کر دوں گی تو دیکھیں پانی ہو گیا ہے ڈرین اور اب میں نے چکن کو جو ہے شریڈ کرنے سٹارٹ کر دیا آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے کیونکہ یہ بہت زیادہ مویسٹ بہت زیادہ سوفٹ ہو چکا تھا تو آپ ہاتھ سے بھی کر سکتے ادروایز آپ فوک کا یوز بھی کر سکتے اسے شریڈ کرنے کے لئے بہت یہ ہے کہ آپ نے اسے بارک بارک سا شریڈ کر لینا ہے تو جی چکن ہمارا ہو گیا ہے ریڈی اب آلو کو بھی بھی میش کر لوں گے آلو کو بھی آپ نے بلکل بارک بارک کر لینا ہے آپ کے پاس اگر میشہ رہے تو میشہ کر یوز کریں ادروایز آپ قدو کس بھی کر سکتے اور بلکل بارک بارک سا اسے میش کر لیجے پھر دونوں ہی چیزوں کو ہم آپس میں ڈال دیں گے چکن کو اور آلو کو اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ہم نے سپائسز ریڈی کرے تھے وہ سارے سپائسز بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور پھر اس میں لیمن جوز بھی ڈال دیں گے ہم تو یہ سبھی چیزوں کو ہم ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے سپون سے مکس مد کریے گا کیونکہ سپون سے نا وہ سپائسز اچھ سے مکس نہیں ہوتے تو چلی جی اب ہم اس کو بنانا سٹارٹ کرتے تو جس پلیٹ میں میں اسے رکھتی جاؤں گی اسے میں نے گریز کر لیا ہے اور اپنے ہاتھوں کو بھی گریز کر لیں آپ آئل سے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ اس کو شیپ دینا سٹارٹ کریں اچھا آپ اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے میں یہاں پر سکوئر شیپ دے رہی ہوں آپ چاہے تو آپ اسے اوول شیپ میں بھی بنا سکتے یا جو سلنڈر والا شیپ ہوتا ہے آپ اس میں بھی اس نگٹس کو بنا سکتے شیپ آپ اپنی پسند سے بنا لیجئے اور میں یہاں پر سکوئر بنا رہی ہوں اور اسی طرح سے میں سارے نگٹس بنا لوں گے اور اس کو میں تین طرح سے کس طرح سے استعمال کر سکتی ہوں پہلا تو نگٹس بنانے میں استعمال ہو سکتا ہے دوسرا جو ہم استعمال کر سکتے اس کو ہم کباب بنانے میں استعمال کر سکتے ٹھیک ہے آپ چاہے تو آپ اس کے سمپل سے کباب بنا لیجئے اور اس کو انڈے کی انڈے میں ڈپ کر کے پھر فرائی کر لیجئے بریڈ کرمز میں آپ اسے فرائی نہ کریں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک کباب بھی بنا کے دکھا رہی ہوں اور سیم اسی کباب کو آپ برگر ٹکی میں بھی یوز کر سکتے ہیں برگر ٹکی میں یوز کرنا ہے تو آپ انڈے کی کوٹنگ بھی کریں گے اور بریڈ کرمز کی بھی کوٹنگ کریں گے تو دیکھئے ہو گیا نا ایک مکسچر سے تین طرح کے ہم آئٹمز بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر چار برگر پیٹی بن کے ریڈی ہو گئے تھے اور آنٹ میں نے نگٹس بنا لیے تھے جو کہ بچوں نے ماشاء اللہ سے سیم ٹائم پر ہی کھا لیے تھے ان کو اتنے زیادہ پسند آئے تھے تو چلے اب میں اس کی کوٹنگ کرنے سٹارٹ کرتی ہوں تو سب سے پہلے ہم اسے ایک میں ڈپ کریں گے اچھا ایک بات اور بتاتے چلوں میں آپ کو کہ اگر آپ نے اسے رمضان کے لیے فریز کرنا ہے اور پہلے سے آپ بنا کے رکھ رہے ہیں تو آپ ایک میں کوٹنگ نہ کریں آپ اس کی میدے میں کوٹنگ کریں ٹھیک ہے تو وہ زیادہ اچھے رہیں گے فریش رہیں گے اگ میں ہلکا سا سمیل آنے کا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو میں اگر رمضان کے لیے فریز کرتی ہوں تو میں ہمیشہ میدے کی کوٹنگ کر کے رکھتی ہوں باٹ یہ میں on the same time مراری ہوں تو اس لیے میں نے یہاں پر اگ کا استعمال کر رہا ہے تو اسی طرح سے میں نے سارے نگٹس ریڈی کر لیے کوٹنگ کر کے اور اب میں اسے فرائے کر لوں گی تو یہاں پر میں نے آلریڈی ہیٹ کر لیا تھا آئل کو میڈیم فلیم پر اور آپ نے اسے میڈیم فلیم پر ہی فرائے کرنا ہے اوپر سے اس کا کلر بہت زیادہ ڈاک ہو جائے گا اور یہ کرسپی نہیں بنے گا آپ نے میڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے اور اب جب نگٹس ڈالیں گے تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ ڈالنے کے ایک دو منٹ تک بلکل بھی نہیں چھیڑنا ہے ایک دو منٹ کے بعد آپ نے اسے فلپ کر دینا ہے تو جب یہ فلوٹ ہونا ہے سٹارٹ ہو جائیں گے تو آپ سمجھ لیں آپ اس کو فلپ کر سکتے ہیں آسانی سے تو وہ سیٹ ہو جاتے ہیں نگٹس ادروایز وہ ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے اور پھر وہ اس طرح سی کرسپی نہیں بنتے تو یہاں پر دیکھیں جی پانچ منٹ ہو گئے تھے نگٹس کو فرائے ہوتے ہوئے اور کافی اچھے سے کرسپی کرسپی سے فرائے ہو گئے تھے نگٹس تو یہاں پر اب میں ایک ایک کر کے سب کو نکال لوں گی اور یہ دیکھیں جی مزے مزے کے نگٹس ہو گئے ہیں بن کے ریڈی مجھ سے تو بلکل بھی رہا نہیں گیا جب یہ میں نے فرائے کر کے نکالے تو میں نے تو اسی ٹائم پہ گربر گرم سے کھا لیے تھے بچوں نے آل دو تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے بعد کھایا تھا بہت بچوں نے ماشاء اللہ بہت انجوائی کرا بہت زیادہ انجوائی کرا تو آپ لوگ یہ رمضان میں ضرور بنا سکتے افتار کے ٹائم پر سب کو بہت پسند آنے والی چیز ہے یہ اور دوسری بات یہ کہ کچھ الگ الگ افتار پر اگر ہم بناتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو آپ کو بھی یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چانل کو ضرور سبسکرائب کریں میں ملوں گی نیکسٹ و لوگ میں اللہ حافظ جی لب یو آل با بائی